انواراللہ کاکڑ کے خلاف تحقیقات کریں گے محسن نکوی کے خلاف تحقیقات کریں گے ان کی جرت ہے اداروں کی آپ کو بتا رہا ہوں ساڑھے اٹھانوے عرب اس شہباز حکومت نے امپورٹ کی ہے کسانوں کو پھینٹیاں لگوائیں پنجاب پولیس سے تو بات وہی ہے نیکس ٹائم آپ کے لئے نہیں گلد ان کاشت کریں گے وہ کوئی اور کاشت لگا لیں گے اکل بہت ہے اکل بہت ہے احساس نہیں ہے اس پہ میں کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گندم کا اسکینڈل نون لیگ کے گلے کی ہڈی بن گیا نون لیگ خود بھی اس میں ملوث ہے اس لیے گندم کے اسکینڈل پر کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں ہو رہی اور انکوائری کرے بھی تو کون ایف آئیے وہ بھی نون لیگ کے خلاف ایف آئیے کی کیا مجال کہ وہ نون لیگ کے خلاف انکوائری کرے اس پر آج ارشاد بٹی نے زبردست افسرہ پیش کی یا آئیں پہلے اشاد بٹی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی ایف آئیے اور آج کی نیب تحقیقات ان کی کر لے گی ہاں اگر اس میں کوئی عمران خان کا آ جاتا ذکر تو پھر یقیناً ایف آئیے کی ٹیمیں بھی نکل پڑنا تھا نیب نے بھی نکل پڑنا تھا نیب نے کیا تیر مار رہی ہے ہر کیس میں اور ایک تو اس ملک کا مزاک دیکھئی ہے آسفل زرداری صدر بن گئے ہیں تو اب ان کو آئینی تحفظ آسل ہو گیا ہے یار ایسے آئین کا کیا کرنا ہے جس میں ایک ملزم یا مجرم آ کے بیٹھ جائے اور اس کو آئینی تحفظ مل جائے ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں ہاں تو الحمدللہ کیا نہیں دیکھتے ہیں فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں وہ کدھر ہوتا ہے اگر فیس نہیں ہوتا تو فیس نہیں ہوتا ہم کیس دیکھتے ہیں بڑے بیزاوک لوگ ہیں نیب نے اچھا پہلے تو اب ان کو آئینی تحفظ آسل ہو گیا ہے اب دیکھئے ساری طرف سے سرندر کر رہے ہیں ابھی الانجیت کا تھا انہوں نے پیچھے لی رہے ہیں کیوں کیا بھائی شاید خاکن عباسی کا خلاف اگر الانجی میں ریفرنس میں کچھ نہیں تھا اگر کچھ تھا تو اب کیوں واپس لیا ہے تو اسی طرح سارے ایف آئیے دیکھ لیں وہ کیا کر رہے تھے اسلام آدھائی کورٹ میں تو اب صورتے اور پھر کس کے خلاف مریم نواز کے خلاف تحقیقات کریں گے شہباز شیف کے خلاف تحقیقات کریں گے انواراللہ کاکڑ کے خلاف تحقیقات کریں گے محسن نکوی کے خلاف تحقیقات کریں گے ان کی جورت ہے اداروں کی پیپلز پارٹی کے خلاف تحقیقات کریں گے جو گورنرز بھی لے گئی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو حکومت نے بجوانے ہیں نا ریفرنسز ان کے پاس حکومت جب کہہ رہی ہے کہ نگران نہیں کیا ہے تو حکومت کیوں کاثر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ساڑھے اٹھانوے عرب اس شہباز حکومت نے امپورٹ کی ہے کتنے دن ہوئے آئے ہوئے دو ڈھائی مہینے اور گندم بھی آگئی ہے پرانی بھی موجود ہے ساڑھے اٹھانوے عرب اور یہ ایک اندازہ ہے کہ حکومت کو نقصان ہوا ہے ایک سو چالیس عرب کا اور کسانوں کو نقصان ہوا ہے تین سو ایسی عرب کا ایک اندازہ ہے اور مزے کی بات جیسے میں نے کہا نا کہ پہلا ظلم تھا کہ پرانی گندم موجود تھی نئی آنے والی تھی امپورٹ کی اجازت دے دی دوسرا ظلم یہ ہوا گندم باہر سے چوبیس پچیس روپے فی مان کراچی آئی یہاں کی گندم کا ریلیز ریٹ سنتالیس روپے کیا اور باہر کی گندم اکتالی بیتالی تیتالی چھوٹالی پہ انتالی پہ بیچ دی تیسرا ظلم امپورٹ کی حد بکرر نہیں کی چوتھا ظلم گندم منگوائی گئی پہلے منظوری لی گئی بعد میں پانچمہ ظلم اس حکومت نے بھی ساڑھے اٹھانویں عرب بھی باہر سے گندم منگوائی چھتا ظلم قیمت فی مان کسانوں کی پہلے ہی کام رکھی اب وہ اوپر سے لے نہیں رہی ساتمہ ظلم کہ امپورٹ کرنے والوں کو ڈالر اکٹھے کر کے سنا جا رہا ہے سٹیٹ بینگ نے دیئے آٹھا ظلم کسانوں کو پھینٹیاں لگوائیں پنجاب پولیس سے تو بات وہی آگئی ہے آج کی محفل سنا بچہ کے نام کہ مریم نواز صاحبہ عثمان بزدار پلس ہو گئی ہیں اور اس وقت کے خلیفہ پاک فراغ جر زندہ باد اور آج کی خلیفہ سنا بچہ زندہ باد تہرے جی آپ نے سنا کنہ بیچ میں ہو تو ویسے ہماری دوست کو آپ نے انکلوڈ کرنا ہوتا ہے سنا صاحبہ that's on a lighter note but having said that ابھی جو پارٹی ہے especially جماعت اسلامی گوکے بہت زیادہ کہہ رہی ہے کہ ہم کیاپس لگا رہے ہیں ہم بھی ساتھ ہیں but کوئی اس طرح جو ہے وہ لگ نہیں رہا کہ ان کی طرف سے کوئی اس طرح ہو رہی ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پہ ضرور کیپٹالائز کرنے کی کوشش کرے گی اور فور دات مائٹر کوئی بھی اپوزیشن پارٹی ہو وہ کیپٹالائز کرے گی کیا حکومت کے لیے ہم ایک منٹ کے لیے پوسٹ مارٹم کر لیں تو نہ ان کے ساتھ خواتین ہے نہ ان کے ساتھ یانگ جنریشن ہے نہ ان کے ساتھ کاروباری لوگ ہیں نہ تازد برادری ان پر ٹرسٹ رہتے ہیں اب کسان رہے سہے کہ وہ بھی آپ سے نانا ہے تو اب آپ نے نیکس ٹائم جو بوٹ لینے جانا ہے تو میرا خیال ہے پھر بہت پاہم سنتالیس کے آگے کے لیے کچھ سوچ رکھیے کہ پھر آپ نے کیسے نومینیٹ ہونا ہے اور کیسے مینڈیٹ لے کر واپس آنا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا اور یہ کہ کسان برادری جو ہے میں تو یہ کہوں گی کہ ملتان سے اگر یہاں سے آگا تو میں ساتھ ہوں گی اور میں یہ امید کروں گی کہ بھٹی صاحب بھی وہاں سے ساتھ آئیں گے اور ہم سب بیٹھیں گے کیونکہ اگر ہم نے آج ان کا ساتھ نہیں دیا تو دیون بی فوسٹ وہ زراعت میں ان کا تو کام یہی ہے وہ نیکس ٹائم آپ کے لئے نہیں گلدن کاشت کریں گے وہ کوئی اور کاشت لگا لیں گے اور ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایک تہت زدہ قوم ہو جائیں گے اگر یہ ہونے نہ کیا تو یہ جو بات ہے اور انہیں بلکل ٹھیک کہا ہے کہ پولیٹکل پارٹیز اپنا اپنا معاملہ لے کے نہ آئے ہمارے ساتھ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان برادری ٹھیک ہے اور پنچہ آپ حکومت غرط کیا یا پاس میں غلط ہوئے تو مجھ جیسے لوگوں کو آپ جیسے لوگوں کو بھٹیز آپ جیسے لوگوں کو ہمیں ان کی آواز بننا چاہیے ہمیں ان کی لئے آگے آنا چاہیے یہ تو ظلم ہے ظلم ہے کہ آپ نے اس نے ٹیو بیلز لگایا ہے اس نے دینا ہے اس نے جو اناج اس پر خرید دی تھی اس کا بل دینا ہے اس کو کتنے بل دینے تھے جو آپ نے نہیں دینے دیئے اور اتجاز بھی اس لئے دوسرے پر نہیں آئے کیونکہ انہوں نے سوچا اتجاز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہاں مثلا جا کے مارکٹ میں بیچ دیں کسی نے 32 سور پر بیچی کسی نے 28 سور پر بیچی مطلب آپ کو اس قوم پر رونا آتا ہے ان ستاستانوں پر رونا آتا ہے یہ اکل کی ناکن شوڑی ہے احساس نام کی چیز ان میں ہے ہی نہیں اکل نہیں ہے اکل بہت ہے احساس نہیں ہے اس پر میں کہوں گا کسی نے تو بہت دیہاری لگا یہ پورا پلان بنایا کسی نے تو بہت دیہاری لگا یہ بڑا اپنا جو دماغ ہے وہ گھمایا تھا کیسے بنیں گے پیسے تو وہ بن گئے پیسے اس کے بعد کسی نے یہ دماغ تو نہیں لگایا کہ کیا کرے گا کسان اس پر لگانے کے لیے وہ کسان آرہے ہیں احساس دلانے کے لیے آئے ہوں کہ کسی کو احساس ہو بھی جائے میرے خال ہے ہمیں پڑوسی ملک سے کم کچھ تو سیکھ لینا چاہیے اسی طرز پر مال ممیشری ساتھ بچے خواتین سارے آ رہے ہیں کچھ تو سیکھنا چاہیے پڑوسی ملک سے پڑوسی ملک سے سیکھنا ہے تو سیکھیں کہ ہم اکٹھے ازاد ہوئے تھے ہمارا دشمن ہے اس نے پتہ ہے ایک ان کے وزیر خالدہ وجے شنکر ہے جے شنکر جے شنکر نے ایک بڑا فکرہ بولا اس نے سینٹر سے بولا جب کوئی مخالف بولتا ہے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے پاکستان کے بارے میں تو انہوں نے کہا یہ تو وہ کمپنی ہے جس کی دیوالیا بھی ہو رہی اور کریڈیبلیٹی بھی اسی طرح ختم ہو رہی اور ابھی مودی صاحب نے کیا کہ آتنک پھیلانے والے آٹے کے لائنوں میں لگے ہوں گے آتنک تو چھوڑی ہے وہ سام سے زیادہ آتنک پھیلانے رہا ہے لیکن آٹے کے لائنوں میں لگے اگر ان سے سیکھنا ہے تو آئی ٹی کا سیکھیں تو ان کی آئی ٹی کہاں پہنچ گئی اگر ان سے سیکھنا ہے تو ذرہ مبادلہ کا سیکھیں کہ ساڑھے چھے سو سے زیادہ عرب کا اس ملک میں جو سب سے بڑا تین چار بلنڈرز کیے ایک اکتر میں ہم نے منڈیٹ نہیں مانا ملک ٹوٹ گیا دوسرا پھٹو صاحب نے جو نیشنلائزیشن کی ہمارے مکیش شمبانی ہمارے ٹاٹا ہمارے سیگل بھاگ گئے اور تیسرا اس ملک میں جو کیا گیا وہ یہ اب جو انہوں نے آکے سارا مل ملا کے اٹھارویں ترمیم کی اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن سارا ریسورسیں صوبے کو دے لیے ہم سیکھیں گے نہیں نہیں الحمدلہ ہم نہیں الحمدلہ جو ہے کسان جو ہیں وہ آ رہے ہیں تجاج کے لیے ابھی آپ نے ہی ذکر کیا اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے کیا ہوا کسانوں کے ساتھ پنجاب اسیملی کے باہر تو بڑے عجیب سے اور دکھ دینے والے جو ہے وہ ناظرت ہے بکوز آت دی اینڈ او دے ہم کہتے ہیں جی ہم ایک ایگریکلچر ملک ہیں ہماری جو بیک بون ہے وہ ایگریکلچر ہے آگے بھی ہم نے اس سے جانا ہے اور پھر جن لوگوں کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں آگے جانا ہم کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں اور آج تک کسی نے ریسپانسیبیلیٹی نہیں لی کہ کون اس کے لیے ریسپانسیبل ہے سب سے پہلے تو پلیز اس سے لوگوں کو نکالیں آپ لوگ ہستے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ ہم ایک ذری ملک ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں آپ اسلامباد سے کسی طرف نکل جائیں تو الحمدللہ قدم قدم پر آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیز تو نظر آئیں گی لیکن آپ کو درخت کٹے ہوئے نظر آئیں گے فصلیں کوئی نہیں نظر آئیں گی باغات کاٹ دی انہوں نے آئسنگ سوسائٹی جہاں سنا بیٹھئی ہے اس کے لیفٹ رائٹ دیکھیں کیا کیا نہیں ہو چکا اور ادھر پورا پہلی بات اور ذری ملک کبھی دس سرب ڈالر کی باہر سے گندم چینی چاول اردنی تیل ڈالے نہیں مگواتا لائنوں میں اس کے لوگ مرتے نہیں ہیں آٹے کے لیے ذری ملک کے لیے وہ آٹے کی لائنوں میں نہیں لگی ہوتے ذری ملک کے لیے کسان کارڈ وہ آٹے کے سستہ تھیلے یا راشن کارڈ یا سستے بزار نہیں لگتے تو ذری سے نکلیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ چیز زیادہ ہو تو پریشانی کم ہو تو پریشانی گرنہ زیادہ ہو جائے تو رولے پڑ جاتے ہیں گرنہ کم ہو جائے رولے پڑ جاتے ہیں چینی زیادہ ہو جائے رولے پڑ جائے چینی کم ہو جائے زیادہ پڑ جائے چاول کام اور رولے گندم زیادہ اور رولے گندم کام اور رولے بارش زیادہ اور رولے بارش کام اور رولے ہمارا یعنی کوئی ایک عجیب و غریب مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی اور دوسری بات پیشلے سال خیر سے پولیس چھاپے مار رہی تھی انتظامیاں بیلف لے کر بھاگم بھاگ چاڑ رہی تھی اور کسانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وجہ وجہ گندم خریدنی تھی گندم ہمیں دو کہیں افغانستان نہ بھیجوا دینا اچھے ریٹ پہ وہاں نہ بھیجوا گندم تھوڑی تھی تو وہ ٹارگٹ پورا کرنا تھا پاسکو اور باقی ساروں نے اور اس چیز کو سامنے رکھ کے اس مطبعہ گندم زیادہ لگائی اور انہوں نے ظلم کیا کیا پی ڈی ایم حکومت ون یو شہباز حکومت اس نے بنیاد رکھی اس کی نگرانوں نے کمال کر دیا پرانی گندم موجود تھی نئی گندم آنے والی تھی انہوں نے باہر سے گندم انگوالی اب انہوں نے بتیس سو فی من گندم خریدی وہاں اور یہ حقیقت یہ ہے ایکچولی کہ یہ پچیس سو روپے فی من کراچی پہنچ جاتی تھی اتنی سستی خریدی لیکن بتیس سو کال نے بتیس سو روپے فی من خریدی ادھر انہوں نے گندم جو سرکاری سی اس کا ریٹ سنتالیسو کیا اور وہ جو خرید کے لائے تھے وہ اکتالیسو بیتالیسو تیتالیسو چورتالیس پنتالیس جتنے میں کسی کی دیاری لگی بیچ دی دوسرے بات یہ ہے کہ حد مقرر نہیں کی کہ اتنی گندم ہے اوپن کر دیا تیسری ظلم یہ کیا کہ امپورٹ اکتیس مارچ تک کر دی اور مزے کی بات ہے یہ شہباز حکومت کے اندر جس کو نواز شہباز کو بلا رہا ہے شہباز مریم کو بلا رہا ہے پھر تینوں یقین دوسرے کو بلا رہے ہیں اور پھر تو کسان ماریں کھا رہے ہیں تو اس میں اٹھانوے ساڑھے اٹھانوے عرب کی گندم خریدی گئی اچھا اس امپورٹ میں پچاسی عرب کے قریب منافع کم آیا گیا ہے گندم کے جہاز پہنچ چکے تھے کراچی بندرگاہ پہ موجود تھے اس کے بعد وفاقی کابینہ سے منظوری لی گیا اب ہوتا یہ ہے کہ ایک گندم چاہیے اس کی ایک سمری بنتی ہے ایسیسی کا اجلاس ہوتا ہے وفاقی کابینہ میں جاتا ہے ایل سییں کھلتی ہیں اور اس میں تین مہینے لگ جاتے ہیں یہ تس دن میں شاید ہو گیا سات دن سات دن میں الحمدللہ ادھر وفاقی کابینہ نے جلاس کیا ادھر وہ گندم آ گیا اور یہ سارے پانچ ظلم کے گندم موجود نئی گندم مارچ میں سندھ کی آتی ہے اپریل میں یہ آ جاتی ہیں انہوں نے گندم منگوائی حد نہیں مقرر کی اور پھر ابھی تک گندم آ رہی ہے اور کسان کا کیا ہے مہنگی بجلی مہنگا ڈیزل مہنگی پٹرول مہ مہنگی کھاد مہنگا بیج اوپر سے پانی اور اوپر سے اب وہ انتالیس سو کم رکھا ریٹ اب وہ پچیس سو چھبیس سو میں بھی کہہ رہے ہیں لے جاؤ کوئی لیتا نہیں ہے تو یہ حال ہے اس زری ملک کا اور اس کسان کا اور مزے کی بات سنیے کہ یہ سولہ روپے کی روٹی ہے یہ انتالیس سو روپے بھی مان پر رکھی گئی تھی اب وہ دس روپے کی روٹی ہو سکتی اور اندازہ کیجئے کہ تیس پچیس تیس لوگوں کو نوازنے کے لیے اگر یہ سروٹیس مل رہی ہے میں اس پہ کرتا ہوں اور صحیح مل رہی ہے تو تیس پچیس تیس لوگوں فیصد لوگوں کو نوازا جو سارے دیہات ہیں ساٹھ ستر فیصد ان کا بربادی پھیر دی سب میں مانو کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ ایف آئی اے کی کیا مجال ہے کہ وہ نون لیگ کے خلاف انکوائری کرے انوار الحق کاکڑ کے خلاف انکوائری کرے محسن نکوی کے خلاف انکوائری کرے ہاں اگر اس میں عمران خان کا ذکر ہوتا عمران خان اس میں ملوث ہوتا تو اس پر نون لیگ نے واویلہ ڈالنا تھا کہ اس پر جل سے جل انکوائری کرے اب یہ خود اس میں ملوث ہیں تو اس لیے ان کی بولتی بند ہو گئی ہے اور یہ کسی قسم کا ریفرینس ایف آئی اے کو نہیں بیج رہے بلکہ گزشتہ روز حنیف عباسی نے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر سے کہا کہ آپ کی حکومت کے دوران گندم وافر مقدار میں امپورٹ ہوئی جبکہ ملک میں گندم پہلے ہی بہت زیادہ موجود تھی آپ اس میں ڈریکٹ ملوث ہے اس پر انوار الحق کاکر نے کہا کہ میرا مو نہ کھلواؤ تم لوگ بھی فارم فورٹی سیون پر حلف لے کر اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہو ناظرین دوسرے لفظوں میں انوار الحق کاکر نے یہ بات بھی تسلیم کر لی اور پوری قوم کو یہ بتا دیا کہ یہ فارم فورٹی سیون پر اسمبلیوں میں حلف لے کر بیٹھے ہیں اور یہاں تک گندم کی امپورٹ ہونے کا سوال ہے غریب عوام کو گندم امپورٹ کر کے اسی عرب روپے کا چونہ لگایا گیا جو اپنے کسان ہیں ان کے ساتھ زیادتی الادہ سے ہوئی ہے ہمارا کسان آج اتجاج کرنے کے لیے اگر سرکوں پر نگلتا ہے تو حکومت اس پر پنجاب پولیس کے ذریعے کریک ڈون کرتی ہے ان کو گفتار کرتی ہے ان پر پرچے کارتی ہے اور ان پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے ناظرین آپ گندم کے اسکینڈل کے بارے میں حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ